میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا موقع ہے جب شاید ستر سال میں پہلی بار بھارت پر اس طرح کی آکشپ ہو رہے ہیں دنیا بھر میں بہت سارے دیش آکشپ کر رہے ہیں یہ ایک بات ہے دوسری بات انہیں کی پارٹی کی ایک راشتی پروکتہ نے ایسی باتیں کہی ہیں اس سے ماحول بگڑا ہے دوسرے پکش کی طرح سے تمام طرح کی دھمکیاں آنیں جان سے مارنے کی کوسے لے کر اور زبان کاٹ دینے تک کے کہنے چاہیے آوہان کیے جا رہے ہیں تو ایسے میں امید کی جاتی ہے کہ جو دیش کا نیترت تو کر رہا ہے وہ کچھ بولے تاکہ معاملہ تھنڈا ہو لیکن پردھائن منتری اس کی ضرورت پہسوس نہیں کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ایسا ہے اس کا کاراڑ بہت سبشت ہے آپ نے چپی کا کاراڑ لیکن مون بھی کئی بار بہت کچھ بولتا ہے مون مکھر ہوتا ہے آپ کو تھوڑا لاؤڈ ہونا پڑے گا پورا جن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مون انیک بار بہت مکھر مون ہوتا ہے بہت بولتا ہوا مون ہوتا ہے تو یہ جو مون ہے پردھان منتری کا یہ پچھلے آٹھ ورشوں میں ہم نے کئی بار ایسے مون کو دیکھا ہے وہ چاہے مسلمانوں کی پیٹ پیٹ کر کی جانے واری ہتیا ہو یا دوسرے طرح کی انساء کی گھٹنائیں آپ نے ہر اوثر پر دیکھا ہے کہ چاروں طرف سے ہاہاکار اٹھتا ہے کہ پردھان منتری بول کیوں نہیں رہے ہیں پردھان منتری بول کیوں نہیں رہے ہیں اور وہ ایک بلکل چنی ہوئی چپی پردھان منتری کی ہوتی ہے اور اس کا ارث ہے جب آپ سمپریشن کی صدحان کو دیکھیں گے تو وہ اپنے سمرتکوں کو اپنی اس چپی کے ذریعے ایک سندیش دیتے ہیں کہ میرا کوئی آپ جو کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں اس سے کوئی مرکبید نہیں ہے لیکن چونکہ ہم اپنی بنائی ہوئی دنیا میں نہیں رہ رہے ہیں اس دنیا کے اپنی مجبوریاں ہیں اس میں ایسے دیش ہیں ان پادیتاؤں کو آپ سمجھیں میں ان کی آلوچنا نہیں کر پا رہا ہوں لیکن ابھی میں آپ کے پکش میں بول بھی نہیں پا رہا ہوں تو اس لئے مجھے خاموش رہنا ہوگا تو یہ جو چپی ہے یہ ایک طرح کی رننی تک مکھرتا ہے جو ان کے سمرتھک سمجھتے ہیں کہ بیچارے ہمارے پردھان منتری ہمارے ہی آدمی ہیں لیکن اس دنیا میں کیا کریں اس طرح کے دو دیش بھی ہیں اور ان سے ان کو ہمیشہ سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر ابھی ہمارے پکش میں نہیں بول رہے ہیں لیکن خلاف بھی تو نہیں بول رہے ہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ مسلمانوں کو مارنے کا معاملہ ہو عیسائیوں کے گرجہ گھروں پر حملے کا معاملہ ہو دوسرے تمام آٹھ برشوں میں ایسے سیکڑوں ہزاروں اوثر آئے ہیں جب دیش نے پردھان منتری کی اوٹ دیکھا ہے کیونکہ پردھان منتری کا ارد یہ ہوتا ہے اگر آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں اور میں اسے جملہ ہی مانتا ہوں سب کا ساتھ سب کا وکاس اور جو اس پر وشواس کرتا تھا اسے بڑا موٹ یا بولا اور کوئی نہیں ہے لیکن اگر آپ شابدک طور پر بھی یہ مان لیں تو سب کا میں کون شامل نہیں ہے یا سندیش کیسے دیا جاتا ہے جب میں اسے ہونے والی تکلیف میں شامل نہیں ہوتا ہوں اگر آدھے منٹ کے لیے آپ دیش سے باہر جائیے اور یہ جو عید ابھی گزری ہے اس عید کے موقع پر آپ جو وائٹن کا بیان دیکھئے جو انہوں نے وائٹ ہاؤس سے جاری کیا جو بائٹن نے اپنے بیان میں بات کہی کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ویش اور گھنا پھیلائی جا رہی ہے اور اس کا مقابلہ کیا جانا چاہیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ آخر جو بائٹن کو ایسا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن انہوں نے ایسا کہنا ضروری سمجھا ابھی پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا کینیڈا میں پہلی ورشگاٹ یا پہلی برسی ہوئی ان پاکستانی پریوار کے لوگوں کے مارے جانے کی جن کو ایک شویت کینیڈی کینیڈا واسی نے ٹرک چڑھا کے مار دیا تھا گاڑی چڑھا کے مار دیا تھا اس برسی کے موقع پر کینیڈا کے پردھان منتری کینیڈا میں جو اسلام ویروضی گھنا ہے اس کے خلاف بات کر دی تو یہ طریقہ ہوتا ہے دیش کے نیتا کا جو کینیڈا کے پردھان منتری نے دکھلایا جو اس کے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں دوسرے دیش کے نیتا جرمنی میں جب یہودیوں پر حملہ شروع ہوا تو جرمنی کی جو پرمکتھی مرکل انہوں نے آگے آکے بیان دیا وہاں کے منتریوں نے بیان دیا یہودی تو وہاں کے ملک بہت سنکیت نہیں ہے تو پھر ان کو بیان دینے کی کیا ضرورت وہ بھی کہہ سکتی تھی یہ تو چھٹپٹ گٹنا ہے میں اتنے بڑے پدھ پر ہوں میں پردھان منتری ہوں تو اس لیے یہ جو چپی ہے جس پر سارے لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے بولنا چاہیے بولنا چاہیے اس کے بعد پندرہ دن گزر گئے ہیں ہو سکتا ہے دو تین دن کے بعد ایک کوئی بیان آئے گا جیسے بیان آیا تھا آپ کو یاد ہوگا ان کے ایک سانسد کے سندر میں کہ میں ہردہ سے ماف نہیں کروں گا اب اس بیان کو لے کر ان کے پکش میں جو میڈیا ہے وہ چاروں طرف گھومتا پھرا کہ دیکھیں پردھان منتری جو کو بہت دکھ ہے اچھا اس بات کو بھی دھیان دی کہ پردھان منتری نے کچھ نہیں کہا ہے یہ ان کا چناو ہے یعنی سوچ کر کچھ نہیں کہا ہے لیکن میڈیا میں اس طرح کی خبریں چھپنے لگی ہیں کہ پردھان منتری کو دل سے بہت ناراضگی اور انہیں بہت ناراضگی ہے اس وجہ سے پارٹی کے پروکتاؤں کو کہہ دیا گیا ہے کہ اب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کی یہ دیکھیں یہ اخبار اجیاد سوٹروں سے وشوست سوٹروں کے ماتیم سے یہ خبر چھپنا شروع کر چکے ہیں یعنی پردھان منتری کی چھوی کی صفائے کا کام اب میڈیا اپنے آپ کرنے لگا ہے تو پردھان منتری کو عوشتہ ہی نہیں اور یہ اس لیے سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہے کہ پردھان منتری نے اپنی راجنی تک کریئر جس دھنا کی سیڑی پر چڑھ کے بنایا ہے وہ اس کو ٹھوکر مار کے نیچے نہیں گرا سکتے کیونکہ اسی سیڑی پر کھڑے رہ کر ان کا راجنی تک خد بڑا ہوا ہے ایک ایک کر کے گھرنا کی سیڑی وہ آگے چڑھتے گئے ہیں مسلمان بیرودی عیسائی بیرودی گھرنا گجرات اس کا اداہرن ہے اور دو ہزار دو میں جب پوری دنیا سے جیسے ابھی پوری دنیا سے آلوچنا ہو رہے گی آپ کو یاد ہوگا دو ہزار دو میں پوری دنیا آلوچنا کہت رہے گی اس سمیں صدقالین مکہ منتری نے کہا کہ یا آلوچنا دراصل میرا اپمان ہے یا آلوچنا گجرات کا اپمان ہے اور گجرات کا گورو واپس لانا چاہیے تو آلوچنا سے شرمندہ ہونے کی جگہ آلوچنا کو اپمان میں بدل کر گجراتیوں کو یہ کہہ کر یہ تمہارا اپمان ہو رہا ہے گورو واپس لانا ہے انہوں نے اس کو اُلٹنے کا پیاس تو یہی اگرد بھارت برش میں بے چکفی کے مارجم سے ان کی پارٹی اور بے سارے لوگ کر رہے ہیں موسیقی موسیقی